موسیقی اب کیا جا رہا ہے سورہ توہہ کی آیت نمبر چھتیس سے ناظرین اٹیس تک عدو ترجمہ اپنے ملائزہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے احکامات پر غور کرنے اور ان کو اپنی زندگی کا مکمل حصہ بنانے کی توفیق اتا فرمائے ناظرین کل کی اہم قبریں ہیں کل قومی سلامتی کانسل کے حوالے سے جو خبر آئی عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنائے اہم فیصلے کیے گئے ہیں کل وزریعظم یعنواز شریف نے بھی اہم بیانات دیئے اور اس کے علاوہ آرمی چیف اس کے علاوہ ائر فورس کے چیف اور ساتھ ساتھ پاک نیوی کے بھی جو سربراہ ہیں وہ تینوں ایک اہم ازداس میں بیٹھے وزریعظم یعنواز شریف کے ساتھ گفت و شنید کی صرف سیاسی قیادت نہیں بلکہ عسکری قیادت بلکل اکٹھی نظر آئی اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور اندرونی سیکیورٹی معاملات پر تفصیلی بات کی گئے اس پر آج بات کریں گے کل جو قومی سلامتی کا ازلاس ہوا وزریعظم یعنواز شریف کے زیرہ صدارت وزریعظم نے کل دوبارہ سے اپنے وزارت عظمہ کا جو کام ہے وہ دوبارہ سے باقاعدہ طور پر اسلامباد میں شروع کیا پہلے لاہور میں ایک ازلاس بلوائے گیا تھا وفاقی کابینہ کا لیکن ایک اہم فیصلہ کیا ہے کہ تمام فورنز پر یہ معاملہ اٹھایا جائے گا کشمیر کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ برحان مظفر وانی کو تحریک آزادی کا شہید قرار دیا گیا ہے جسے بھارت دہشت گرد قرار دیتا ہے اسے پاکستان نے شہید قرار دیا ہے جو کہ کشمیریوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے زارے ایک جہتی کیا کل پاکستانی سیاسی اسکری قیادت ہیں اس پر تفصیلی بات کریں گے اس کے علاوہ کل رات گئے جو خبریں آئیں جرمنی سے جرمنی میں ایک شاپنگ سینٹر میں فائرنگ ہوئی اور اطلاعات ہیں کہ نوہوں کی قریب افراد حلاق ہو چکے ہیں اس پر بات کریں گے کہ آخر اب یورپ میں جو دہشت گردی کی فضاء ہے اور فرانس کے بعد اب جرمنی کو بھی نشانہ بنایا گیا اس پر تفصیلی بات کریں گے اس کے علاوہ کل وزرعظم یہ نواز شریف صاحب مظفرہ بات گیا ہے کیونکہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے مسلمک نواز کو اور دو تہائی اکثریت مل چکی ہے پاکستان مسلمک نواز کو وزرعظم یہ نواز شریف آزاد کشمیر کے لوگوں کا شکریہ دا کرنے گئے وہاں پر کچھ باتیں کی ان پر بھی بات کریں گے وزرعظم صاحب نے کیا کیا باتیں کی اور اس کے علاوہ اہم معاملہ کراچی کے حوالے سے جب رینجز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے درمیان کچھ معاملات ابھی امکانات ظاہر کیے گئے ہیں کہ معاملات تیہ ہوتے نظر آ رہے ہیں رینجز اکتیارات کے حوالے سے اس پر بھی آج بات کریں گے اپنے مہتر میں امان جراب دلاور چودری صاحب سے تشریف لائے پروگرام میں دلاور صاحب سے تفصیلی بات کریں گے آج کی نواز وقت کی اہم کمروں پر نواز وقت ٹوڈے میں سب سے پہلے لیڈ پر بات کریں گے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا کل پرائم منسٹر کی زیر صدارت دلاور چودری صاحب کتنا اہم تھا یہ اجلاس بلوانا اور کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ تاخیر کی ہے پاکستانی بلکل بڑا اہم تھا اجلاس بلانا اور کچھ تاخیر سے کچھ زیادہ تاخیر کی ہے ہم لوگ اور کر رہے ہیں میں اسامہ آپ نے بڑی اچھا شروع میں ہی بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کچھ تاخیر یہ کچھ تاخیر نہیں ہے بہت تاخیر ہے ہم بڑے لتھارجک ایٹیچوٹ رکھتے ہیں چیزوں کے معاملے میں میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کی ریاستی دہشتگردی جو ہے وہ بے لگام ہو رہی ہے اور دنیا جو ہے بلکل اس کو سپورٹ کر رہی ہے خاموش رہنا بھی دیکھیں نا نہیں اس سے بڑا منافق کوئی اور قتیل جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا یعنی خاموش بھی رہنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ منافقت کے زمرے میں آتا ہے اور منافقت جو ہے وہ سپورٹ ہوتی ہے جو بڑی طاقتیں ہیں جو عالمی ضمیر ہے جو دنیا کے منصف ہیں وہ خاموش ہیں اس ریاستی دہشتگردی کے اوپر لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ بات اپنے اوپر بھی کر لیں ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم اپنے وسائل پر بھی لڑتے ہیں ہم ابھی تک کالا باگ ڈیم جیسے ایشیوز پر کنسنسس نہیں کر سکے ہم بات بات پر لڑتے ہیں کشمیری جو ہیں وہ ہمارا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں اور ہم یہاں تقسیم ہوتے پھر رہے ہیں کوئی دو سیٹوں کی بات کر رہے ہیں کوئی چار سیٹوں کی بات کر رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کوئی ازاد کشمیر کے الیکشن کو جیت کے بہت بڑی فتح سمجھ رہا ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو یہ جب ہم اس طرح تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جائیں گے تو ہماری آواز کون سنے گا جب ہم اپنے ہی ایشیوز کو حل نہیں کر پاتے اپنے ہی ایشیوز پر تقسیم ہوتے ہیں تو ہم دنیا کو کیسے قائل کر سکیں گے کسی بھی فورم پر اٹھا لیں مسئلہ کشمیر کو ہم ان کو کیسے قائل کریں گے کہ یہ ایک ایشیو ہے یہ اس طرح ہے یہ بڑی سگیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک اتحاد کی فضاء پیدا کرنی ہوگی اور اس موقع پر ہم تحریک چلانے کا اور دو سیٹوں کا تانہ دے رہے ہیں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں کہ دونوں طرف غلط ہے کہ جب کشمیری اپنے جان کے نظرانے پیش کر رہے ہیں دیکھیں پانچ سالہ بچے جو ہیں ان کا کیا قصور ہے آنکھوں سے محروم کیے جا رہے ہیں پلٹ گنز جو ہیں ان کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں جن کو یہ بھی نہیں بتا کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور دنیا میں کیسے چلا جاتا ہے کیسے نہیں ابھی تو وہ ان کے کھیلنے کھانے کے دن ہے اور ان کو اس طرح نقصہ کیا جا رہا ہے پھر یہی بچے برحان مظفروانی بنتے ہیں تو انہیں ٹیورس ڈیکلیر کیا جاتا ہے بھارت کی طرف سے لیکن وہ بھارت کے کہنے سے تو کوئی ٹیورس نہیں ہو سکتا لیکن ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے ایشوز کو جو ہے سالف کرنا جی یہ وہ اس وقت کی جو صورتحال ہے جس میں آپ دیکھیں کہ اتنا ظلم بہت عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا ظلم ہوا ہے کشمیر میں اس انٹینسٹری کا ویسے تو وہاں مطلب وہ کہتا ہے ظلم کا بازار تو گرم ہے لیکن گرم تو ہے لیکن اس شدت کا وہ کہتا ہے ویسے تو وہ ہے نا کہ سلسلہ ٹوٹا نہیں درد کی زنجیر کا احمد فراز کا مصرہ ہے تو درد کی زنجیر کا سلسلہ تو کبھی نہیں ٹوٹا لیکن اس شدت کا جو ظلم ہے اور ہم اس وقت تقسیم ہے محض اتنے عرصے کے بعد سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس بلا لیا میں کہتا ہوں کہ وزیراعظم دل بڑا کریں اور پورے ملک سے ایک ایک نمائیہ سیاستدان کو بلا کے ایک بڑی اے پی سی بلائیں اور اس پر یہ تیہ کریں خالی یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے سے کچھ نہیں ہوگا یہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس بلانے سے کچھ نہیں ہوگے ابھی تک میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا ابھی بھی کہتا ہوں کہ اس وقت تک کم از کم چالیس پچاس سربراہ نے مملکت کو وزیراعظم ڈیٹیل ٹیلی فون کر چکے ہوتے اس اشیو کے اوپر انہیں بتاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں یہ اگر آپ ان نائنصافیوں کو گراس روٹ لیول تک ختم نہیں کریں گے تو دنیا میں امن نہیں ہو سکتا اور پھر کشمیر ایک نیوکلئر فلیش پوائنٹ ہے یہ ساری چیزیں کون بتائے گا محض آپ ملک کے اندر دس بیس سال دن کے بعد جب کہ اتنے کشمیری ہمارے شہید ہو چکے اتنے زیادہ زخمی ہو چکے اور ہمارے بچے اتنے معصوم پیارے بچے جو ہیں وہ بینائی سے محروم ہو گئے آپ دیکھیں کہ انشا بچی جو ہے چودہ سال کی وہ جس کی تصویر بڑی نمائی نمائی وقت نے بھی شائع کی اور آج کا جو نسار ہے پانچ سال کا ان کا کیا قصور یہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے اور ان پہ بھی پلٹ گن برسا دی گئی چھرے برسا دی گئے اور ان کی آنکھیں جو ہیں انشا کبھی بھی نہیں دیکھ پائے گی تو میرا مطلب کہنے کہیں کہ ان حالات میں کیا یہ کافی ہے کہ تاخیر کیا میں کہتا ہوں ابھی بھی تاخیر ہے ابھی بھی ہم صحیح ٹریک پہ نہیں آئے کم از کم دیکھیں نا بعد یہ ہے ہمیں اپنی سی کوشش تو کرنی چاہیے نا یہ تو نہیں ہے کہ آپ ادھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کریں اور ادھر کشمیر میں جا کے بڑھ کے لگائیں کہ جناب دو سیٹیں لینے والا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بیس مان لیا آپ نے کشمیر کا الیکشن جیت لیا ہے بڑی اچھی بات ہے کشمیر فتح کر لیا آپ لیکن اب آپ ذرا مقبوضہ کشمیر کی طرف توجہ کریں یہ بہض یہ فرض ادا نہیں ہوا دلارو صاحب پرائم نیسٹر کی اسٹیٹنس کے حوالے سے بات کریں گے جو آزاد کشمیر میں کہل پرائم نیسٹر نے دی سر دوسری طرف ایک جملہ مجھے صرف کہنے دیں کہ یہ آپ اپنے فرائض سے آپ پاکستان کے پرائم نیسٹر ہیں اور آپ کے ملک کے اندر یہ آپ کا یہ کشمیر جو ہے یہ آپ کا حصہ ہے جس کو آپ سے جدا کر دی گئے آپ کی شہر اگر ہے قائد عظم کے فرمان کے مطابق تو آپ محض دو گھنٹے کا جلاس کر کے یہ سمجھیں کہ تھکن اتر گئی ہے اور جا کے سیاسی جلسے شروع کر دیں میرا کہلہ ہے کہ اس پر توجہ دیں دلارو صاحب اب جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ کچھ نہیں بہت زیادہ تحقیر ہو چکی ہے پس لیے کچھ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں چاہے وہ فوجی حکومتیں رہیں چاہے وہ سیاسی حکومتیں رہیں آپ نے کیا دیکھا کوئی عملی طور پر کس حکومت نے کس سربراہ مملکت نے کچھ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا دوبارہ سے حصہ بنانے کے لیے کیونکہ آپ نے بھی ریفنس دیا کہ قائد کے مطابق ہماری شہر اگر ہے کس نے کچھ عملی اقدام کیا یا صحب وہی ہے جس طرح سے کہتے ہیں کہ we have diary of statements and words but we have constipation of action بالکل صحیح بات ہے اسامہ میں سمجھتا ہوں کہ قائد عظم محمد علی چنہ کے بعد کسی بھی حکمران نے یہ سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائے اس پر سیاست ضرور کی اس پر نعرے ضرور لگائے تقریریں ضرور کی اور اگر آج ہم موجودہ حکمرانوں کو جو کہ اپنے آپ کو جمہوری حکمران کہتے ہیں جمہوری پروسس کے ذریعے آئے ہیں تو جمہوری کہلائیں گے تو وہ اپنے ان کو باعث تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو یہاں میں مشہارف گورنمنٹ کی بھی بات کروں گا جنہوں نے کشمیر کو مزاق بنا کے رکھ دیا تھا کشمیر پہ ہر چوتھے دن ایک نیا فارمولا پیش کیا جاتا تھا اور سارے بائی لیٹرل ہوتے تھے اور بالکل اس میں یونائٹ نیشنز کو گول کر دیا گیا ان فارمولوں میں کہ لیں جی یہ چار نکاتی حل ہے یہ کشمیر پہ دونوں ملک اپنے فوجیں پیچھے لے جائیں یہ لے جائیں وہ لے جائیں اور بالکل اس کو بائی لیٹرل ہی یعنی باہمی طور پہ حمل کرنے کے لئے تیار ہیں تو انہوں نے بھی اس کو بہت زیادہ مزاق بنایا قائد عظم جنہوں نے کہا کہ کشمیر جو ہے اس ملک کا شارگ ہے انہوں نے واقعی حملی طور پہ اس کے لئے اقدامات بھی کیا اور آج کشمیر کا ایک حصہ جس پر آپ اپنے سیاسی فتح کے الیکشن کی فتح کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں پرائیم میسٹر بھی اور دوسرے لوگ بھی امران خان بھی اور سارے اور لوگ بھی اور پولیٹیشن بھی کوئی کہہ رہا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ سب انہی کی وجہ سے انہی کی اللہ تعالی کی مہربانی کے بعد یہ انہی کی کوششیوں کا نتیجہ تھا کہ آج کشمیر کا یہ حصہ آزاد ہے تو میرا کہنے کے بات یہ ہے کہ ہم نے ایڈ ہاک ازم کو پرموٹ کیا ہے اپنے اندر اپنے تمام ہماری پولیسیز جو ہے شروع سے کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں ہے ہر گورنمنٹ نے ایڈ ہاک ازم کو اس حد تک پرموٹ کیا ہے کہ ہم نے ایک مستقل پولیسیز کو بالکل چھوڑی دیا کہ ہم نے ان کو سوچا کہ شاید مستقل پولیسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی وقتی طور پر عوام کے ساتھ عوام کو یہ سب ازباق دکھاؤ وہ سب ازباق دکھاؤ اور اس کے بعد اللہ اللہ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ باتیں جو ہیں اس نے بڑا نقصان پوچھا ہے ہمارے ہر شعبہ زندگی کے ہر مدد کروس ایکشن آف ایریا جو ہے اس کو نقصان پوچھا ہے ٹیررزم بھی اس کی وجہ سے ہے ایکسٹریمزم بھی اس کی وجہ سے ہے کشمیر کا مسئلہ ابھی تک اسی طرح ہے دیکھیں دنیا کو تو ہل جانا چاہیے میں مانتا ہوں کہ بہت ساری قوتیں جو ہیں امریکنز بھی بریٹش بھی کہ جنہوں نے اس کو نامکمل چھوڑا ہے وہ انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں تو دلائور صاحب پھر لائے حمل کیا ہونا چاہیے اب جس طرح سے ایک اچھا اقدام فیصلہ کیا گیا اقدام تو ابھی بہرحال دیکھنا باقی ہے ہوتا بھی یا نہیں ہوتا جو فیکٹ فانڈنگ میشن کا کہا گیا کہ یو این اپنا فیکٹ فانڈنگ میشن بھیجے اور یو این کا جو انسانی حقوق کا ادارہ ہے اس سے بھی کنسل کیا جائے گا انہیں بھی کہا جائے گا کہ آپ معاملات کو دیکھیں تو سر فیکٹ فانڈنگ میشن کے علاوہ آپ کیا سدیس کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کیا گز کیا جا سکتے ہیں آپ نے پہلے بات کی کہ پرائم منسٹر کو پچاس کے قریب سربرانے مملکت کو اعتماد نہیں لینا چاہیے تو انہیں بتانا چاہیے تھا مرکز ہے ایک اتحاد کہہ لیے ایک مرکز ایک کنسنسس ہے کہ یہ ایک ادارہ ہم نے بنایا ہوا ہے تو آپ یونائٹ نیشنز میں جا کے ان کے پالیسیز جو ہیں دیکھیں آپ کا جو مندوب بیٹھا ہے وہ وہاں پہ وہ ساری پالیسیز اپنے طور پر نہیں انیشیئٹ کر رہا وہ آپ سے لیتا ہے آپ جو کہیں گے وہ کریں آپ جو کہیں گے آپ سے ڈیسیشن میکنگ آپ کرتے ہیں اور وہ آگے جا کے اس کو وہ اس طرح پورٹری کرتا ہے اور اس طرح بتاتا ہے کہ یہ ہمارا ایک پالیسی جس کو کہتے ہیں میٹر جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہے آپ اس معاملے کو آپ کا مندوب اٹھا دیں یا آپ کی مندوب جو ہے ملیخہ لودی وہ اٹھا دیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا سارے ایک تقریر ہوگی شاید اس پہ کلیب بھی ہو اپلاؤز بھی کیا جائے اور اس کے بعد وہی ختم تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے جن کے نمائندے وہاں بیٹھے ہیں آپ ان کے سربراہان جو کہ پالیسی میکنگ کرتے ہیں جو کہ ڈسیشن میکنگ کرتے ہیں آپ ان سے کانٹیک کریں اور ان سے کانٹیک کریں سربراہان مملکت کے لیول پہ جا کے یعنی جیسے ہمارے پرائیم نسٹر ہیں وہ ہمارے نیبرز میں جائیں نیپال سری لنکا بنگلہ دیش تک کے جو ہے ہیڈ آف سٹیٹس ان سے کانٹیک کریں چائنہ سے کریں ریشیا سے کریں پھر یورپین جو ہے کنٹریز ہیں بریٹش جو ہیں ان کے پرائیم نسٹر ہیں ان سے کریں اور اس کے علاوہ کیونکہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا مسئلہ اور کیسے ہمارے میں گڑھ بڑھ کیا تمام جیسے آپ نے بتایا کہ اقواہ میں عالم میں جائیں اور پرائیم نسٹر لیول پہ یعنی ہائی لیول پہ کم از کم کلیفونک کانٹیکٹ کو کریں کم از کم یہ سکر جا سکتا ہے ایک پہلو ہو گیا اس کے بعد آپ میڈیا کے طور اس کو پروجیکٹ کریں پوری دنیا میں اب بتائیں ایک پورے دنیا کے میڈیا کی توجہ اس طرف دلوانے کے لیے ایک بہت اچھا سا ایک وائبل سا میڈیا سیل بنائے جو کہ میڈیا سیل کشمیر ہو صرف بلکل تنقید نہ کرنا اپنی اپوزیشن پارٹیز کو اس میں بہت ہی اچھا ہو کیا ہی اچھا ہو کہ اس میڈیا سیل میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ہوں بلکل صحیح پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہوں بلکل صحیح اور اس میں عمران خان کی تحریک انصاف کے لوگ بھی ہوں صحیح اس میں متحدہ کے لوگ بھی ہوں متحدہ قومی مومنٹ کے جو جو بڑی پارٹی ہیں صحیح ان کے جماعت اسلامی کے ہوں صحیح اور اس کے علاوہ جی ایو آئی فے کے ہوں صحیح سارے سارے لوگ اس میں ہوں اور یہ یہ نہ ہو دیکھیں نا آپ نے جو کشمیر کمیٹی ہے اس کو بھی ایک سیاسی حدہ بنا کے رکھتی ہے بلکل سے جس کی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کو کسی کو دے کہ جیسے فضل الرحمن صاحب کا قرآن ہمیشہ نکل آتا ہے اس کے اوپر پسلے آٹھ سال سے تو نہیں کہہ نکل آتا ہے اور میرا خیال ہے کہ کشمیر کے معاملات سے وہ اتنے واقف نہیں ہیں کہ ان کو بار بار ان کو ہی کشمیر کمیٹی کا ماضی میں کشمیر کے حوالے سے پولیسی ہیں ان کے بیانات رہے ہیں وہ بھی آن ریکارڈ ہیں کہ فضل الرحمن صاحب کے بیانات کیا رہے ہیں دلاور صاحب ابھی بھی کشمیر کمیٹی سوئی ہوئی ہے بلکل سے آپ دیکھیں ہم نے سنا تھا ان کی زبانی کے انیس کو کوئی اجلاس بلا رہے ہیں وہ کسی کشمیر کمیٹی کا انیس جولائی کو یا کیا لیکن ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ نوازہ رسول اللہ کے دور میں بھی ایک کشمیر کمیٹی بنی تھی کہ سربراہ وہ بنے تھے جب کشمیر کمیٹی بنائی گئی تھی تو وہ انہوں نے پھر بھی اس کو کچھ ایکٹیویٹ کیا ٹھیک ہے نا پانچ فروری کو ایک یومیں کشمیر بنانے کا اعلان کیا اس طرح لیکن نا اسی طرح کیا جاتا ہے فضل الرحمن صاحب بڑے منجے ہوئے اچھے سیاست دان ہے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ اپنی توجہ کو اس طرف بڑھائیں اور اس طرف جماعتوں کا ذکر کیا تو انہوں نے لائٹر نورڈ ایمکی ایم کی شاید بھارت زیادہ بات سن لے گا جو ازامات میں ایمکی ایم پہ لگتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ نے بڑی اچھی سجیشن دی کہ تمام جماعتوں کا ایک میڈیا سیل بنائیں اور اس سے پھر جس طرح سے پوری میڈیا آپ کا مطب ہے کہ ایمکی ایم کو بھارت یہ کہہ سکتا ہے یوٹیوب روٹس نہیں ایسی بات نہیں ہے ایمکی ایم کے اندر بھی کچھ پلٹیکل ایلیمنٹس ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں سارے مطلب جن پر الزامات لگتے ہیں وہ ایک سیکشن تو ہو سکتے ہیں پوری ایمکی ایم نہیں ہو سکتے ہیں بلکل بڑے اچھے لوگ بھی ہیں دلاور صاحب ان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ نے بتایا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو اس حوالے سے جتنا زیادہ سے زیادہ سے زیادہ بتایا جائے تاکہ پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کا جو کشمیر کاؤز ہے پاکستان اسے اجاگر کرے لیکن میں نے ایک دن پہلے بھی ذکر کیا تھا اسی پروگرام میں دلاور صاحب ابھی تک آپ نے وزارت اطلاعات کا کام ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس طرح کے کام کروائے جائیں ایون میڈیا سیل بھی بنانے تو یہ بھی وزارت اطلاعات کے انڈر ہی بنے گا اگر بنتا ہے تو سر آپ نے کوئی دیکھا ہو آپ کی انٹرنیشنل میڈیا پر بڑی نظر رہتی ہے آج تک وزارت داخلہ نے کوئی کم وزارت اطلاعات نے کوئی ایک آرٹیکل کسی بڑے اقباب میں لکھا ہے سامت کیا ہمارے یہاں وزارت اطلاعات ہے یا وزارت اینٹی عمرانیات کو آپ وزارت اطلاعات کے ہیں سیر ان کے پاس امران خان کو تنقید کا نشانہ بنا لے کہ تو گھنٹوں ہیں لیکن کشمیر کاؤز پر کسی بینل اقوامی دارے میں کوئی پروگرام یا کوئی آرٹیکل لکھانے کے لئے ٹائم نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں کیا گیا اسی لئے میں کہہ رہو نا کہ وہ وزارت اطلاعات سے زیادہ وزارت اینٹی عمرانیات لگتے ہیں میں یہ کہہ رہو دیکھیں یہ جو اکیسویں صدی ہے یہ میڈیا کی صدی ہے بلکل سیر اور آپ دیکھیں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ میڈیا پر لڑی گئی ہیں میڈیا کو فوکس کیا گیا اور پھر میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اس چیزوں کو آگے بڑھایا گیا تو آپ اراک وار دیکھ لیں گلف وار دیکھ لیں بلکل افغان وار دیکھ لیں کوئی وار دیکھ لیں میڈیا کے حوالے سے پہلے جو ہے پروجیکشن ہوتی ہے پھر میڈیا پہ ایک رائے عامہ بنتی ہے تو اسی طرح آپ ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کا مسئلہ تو اتنا پرانا ہے پانچھے دہائیاں پرانا ہے تو آپ میڈیا کو ویئر کریں کئی ملک آپ کا ساتھ نہیں دیتے لیکن اگر آپ ایسی میڈیا مینجمنٹ کریں تو میرا خیال ہے برطانیہ کی حکومت امریکہ کی حکومت اور مغربی ملکوں کی حکومتیں اسی طرح اور حکومتیں مجبور ہو جائیں گی کہ وہ کسی نہ کسی حد تک اس معاملے کو دیکھیں اور جب وہ مجبور ہوں گی تو بھارت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گا لیکن ابھی تک آپ کتنا پریشر ڈلوا سکے ایک پرسنٹ دو پرسنٹ یا زیرو اگر آپ جو کہ میرا خیال ہے کہ زیرو تو جب آپ زیرو انٹرنیشنل پریشر کے ساتھ بھارت کو للکارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ تو پھر اس طرح کی پلٹ گنز یوز ہوتی رہیں گی اس طرح نہتے کشمیریوں کے اوپر بچے آنکھوں سے محروم ہوتے رہیں گے اور جامع شہادت کشمیری جو ہے وہ نوش کرتے رہیں گے اور آپ محض قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلاتے رہیں گے اور اس کے بعد دھرنے اور فرنے میں سمجھتا ہوں دیکھیں عمران خان کے لیے یہ وقت جو چوز کیا یہ بھی غلط ہے غلط ہے اس وقت جبکہ کشمیر میں ایک طرح کی انتفادہ شروع ہے لوگ اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں ہمیں اپنی سیلف سے بلند ہو کے میرا خیال ہے کہ جس طرح میں ایک پرائیم منسٹر کو کہا کہ دل بڑا کر کے وہ ساری پارٹیز کو کٹھا کرے اسی طرح عمران کو کہنا چاہیے کہ مسٹر پرائیم منسٹر we have many differences they will be and they will remain there until we'll able to solve them but come ہم آؤ مل کر کشمیر کے اوپر ایک آواز ہو کر آگے بڑھیں تاکہ دنیا کو یہ تو پتا چلے کہ کم از کم ایک مسئلہ تو ایسا ہے جس پر ہم کٹھے ہیں بلکہ صحیح دلالو صاحب آپ نے بات کی کہ عمران خان دل بڑا کرے ٹاپک چینز کرتے ہیں عمران خان نے دل بڑا کر کے پہلی بار نورلی کو مبارک بات پیش کی کہ وہ آزاد کشمیر میں انتخابات جیتے ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ٹویٹ کیا اور انہوں نے مبارک بات دی کہ وننگ پارٹی کو میں مبارک بات دیتا ہوں حالانکہ روایت نہیں ہے ان کی روایت کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد پرائم منسٹر جب آزاد کشمیر گئے اور پرائم منسٹر نے جیسے یوں بنایا پتہ نہیں وہ وکٹری بنا رہے تھے ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ دو سیٹوں والی پارٹی تحریک چلائے گی ان کی تحریک بھی یہی ہوگی پرائم منسٹر نے کیا صحیح کیا میں یہ کہوں کہ پرائم منسٹر کچھ تکبرانہ ایک ایلیمنٹ تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایک لینڈ سلائیڈ بکٹری ملتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو پھر آپ لوگوں کو وہاں جا کے کہتے ہیں میں یہ نہیں ہے میں نے تو پہلے کہا کہ ان کو پرائم منسٹر کے طور پر ایکٹ کرنا چاہیے اور پھر کشمیر کے ایک حصے میں جہاں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اسی کے دوسرے حصے میں جس طرح کے ظلم اور بربریت دو رہا ہے نارے لکھوڑے ہیں انہوں نے آزادی ہے مقبوضہ کشمیر زندہ بات نہیں دیکھیں محض نارے بڑی اچھی بات ہے لوگوں کو گرمان لیکن محض ناروں سے مسئلہ حل نہیں ہوتے اس کے لیے تدبر چاہیے اس کے لیے آپ کا وقت چاہیے اس کے لیے ایکشن چاہیے پروپر ایکشن اپروپریٹ ایکشن نوٹ اولی ایکشن مطلب وہ وہ نہ نہ ہو کہ آپ وقت گزاری کرتے رہے جو کہ الٹی سی دی مثالیں میں جو میں دینا نہیں چاہ رہا بھی کہنا وہ روٹی والی اور درخت والی اور چھلانگیں درود اور والی تو میرا مطلب ہے کہ اگر آپ اس طرح کی مسائل دی بھی آپ نے مطلب یہ میں ڈیٹیل آپ باقی مطلب تو اس طرح کی اگر آپ باتیں کریں گے تو اس کا الٹا اثر ہوگا یہ it will reverse everything کہ وہ سمجھیں گے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کا دشمن سمجھے گا آپ کے جو وہاں پہ جھنڈے لہراتیں پھرتے ہیں وہ بھی مایوس ہوں گے تو آپ خدا رہا اس کے اوپر عمران خان بھی پیپلز پارٹی بھی پرائیم نیسٹر بھی مسلم لیگنون بھی سب لوگ جو ہیں وہ سوچیں ان میں سے بہت سارے لوگ خود کشمیر اوریجن ہیں بلکت سی پرائیم نیسٹر بھی ہیں تو ان کو تو زیادہ بڑھ کے سوچنا چاہیے اور مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سب کا حصہ ہے کوئی یہ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ہیں تو تھوڑا سا آپ سے اسپیکٹیشنز زیادہ ہوتی ہیں بلکت سی اچھا دلاور صاحب اگر یہ کہ پرائیم نیسٹر کے دورے کی بات کی جائے جو کل مظفر آباد میں گئے پرائیم نیسٹر اچھی بات ہے وزیراعظم ایکٹیو نظر آئے انرجیٹک بھی نظر آئے پرائیم نیسٹر لیکن سر یہ جو کل باتیں کی وزیراعظم نے پہلے ہم ذکر کر چکے دو سیٹوں والی بات اس کے بعد پرائیم نیسٹر نے یہ بھی کہا کہ منفی سیاست کو عوام نے مسترد کر دی ہے صرف منفی سیاست اگر کسی کی غلط چیز پر اگر میں احتجاز کرتا ہوں تو کیا منفی چیز کر رہا ہوں میں اگر پیپرز پارٹی گو کہ ان کا اپنا پاسٹ بھی کوئی اتنا تابناک ہیں اتنا شاندار نہیں رہا اپنی حکومت کے دوران بھی لیکن اگر وہ بھی احتجاز کر رہے ہیں امدان خان احتجاز کر رہے ہیں کسی چیز پر اور کسی غلط چیز پر احتجاز کر رہے ہیں تو اسے اب منفی چیز کہا کہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں غلط چیز پر یا صحیح چیز پر احتجاز جو ہے وہ ہر ایک کا حق ہے جمہوری حقام یہ کہتے رہتے ہیں اور لیکن لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک بات کرتے ہیں آپ کسی پر نو میں وہی ارز کرتا ہوں نا کہ آپ کسی پر کوئی الیگیشن لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہ الیکشن میں جاتا ہے اور لوگ اوورویلمنگلی اس کو چوز کرتے ہیں تو پھر آپ بھی اس کو مبارک بات دے کے مانتے ہیں یہ بات کہ واقعی آپ کوئی انڈسپیوٹیڈ آپ نے ون کیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو سوچنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہی ہونا چاہیے یہ ہے تھوڑی سی منفی انداز سیاست کا کہ جب عوام سب سے بڑے محتسب کون ہیں جمہوری عوام ہیں ٹھیک ہے نا جو اپنے لیڈرز کا اعتصاب کرنے کا آپ مکمل حق رکھتے ہیں اور مورڈ کے ذریعے کرتے بھی ہیں لیکن سر گراؤنڈ بھی تو ہے نا کہ وفا کی حکومت جس کی ہوتی ہے بلتستان اور کشمیر بھی ہونے کی گورنمنٹ بنتی ہے اگر یہ بات ہے تو پھر آپ مبارک نہ دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیڈرل انفلنس سے وہاں پہ گورنمنٹ بنایا ہے پھر آپ مبارک کیوں دے رہے ہیں کہ اگر مبارک دے رہے ہیں جب آپ مبارک دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یور وکٹری is جسٹیفائٹ یہ تو ہے نا کب از کب یہ بات کی باتیں ہیں کہ انفلنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا کیا گیا یا نہیں کیا گیا ایک بات یہ نیگٹیوٹی ہے تھوڑا سا آپ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ہر وقت سڑکوں پہ آنے کا دمکی دینے کے وجہے پارلیمنٹ کو تھوڑا سا مضبوط کریں اس میں ہو سکتا تھوڑا وقت لگتا ہے سر پارلیمانی کمیٹی نے کیا کیا دوسرا دوسرا میں وہی ارز کروں دوسرا یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر کو بھی یہ موقع نہیں دینے چاہیے ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں آگے بڑھ کے اپنے آپ کو اعتصاب کے لیے پیش کریں اگر کسی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پرائیم نیسٹر مست کم فارورڈ اینڈ بیسٹو ایک قانون کے آگے جو ہے وہ جھکے اور قانون سپرمیسی آف لاو کا تسلیم کرتے ہیں کہ اوکے آئی کم فارورڈ اور میں اعتصاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں تو وہ اتنی غلط بھی نہیں ہے دوسری طرح میں مدد عمران کا اگر مطالبہ ہے کہ پرائیم نیسٹر دیکھیں بعد یہ ایک بیس کروڑ عوام ہے ہم کون کہے گا کہ سب کا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے جس نے بھی لوٹا ہے کرزے ماف کرائے ہیں یا نہیں کرائے یا جو بھی ہے سب کا اعتصاب ہونا چاہیے لیکن جو پرائیم نیسٹر آف دی کنٹری ہوتا ہے اس کو کئی پریولیجز بھی ہوتی ہیں اس کو ایک دیمکریسی میں میں سمجھتا ہوں سر کیا صرف پاکستان میں ہوتی ہے پریولیجز ڈیویڈ کیمڈرون کو نہیں ہوتی ہے آئس لینڈ کے پرائیم نیسٹر کو نہیں ہوتی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا پریولیجز ہوتی ہیں اور وہ پریولیجز کا تقاضہ ہے مطلب جس طرح برطانیہ میں کہا جاتا ہے نا کہ پرائیم نیسٹر is first among the equal بلکل صرف وہ equal ہیں سب لیکن ان میں جو first ہے وہ پرائیم نیسٹر ہے تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہر جمہوریت میں جو سربراہ مملکت ہوتا ہے وہ first among the equal ہوتا ہے تو جو first among the equal ہے تو جو پریولیجز لینے میں first ہے اس کو اعتصاب کے لیے بھی first ہونا چاہیے بلکل صرف میں یہ کہنا چاہوں تو میرا مطلب ہے کہ اس کے لیے مطالبہ غلط نہیں ہے سیاست منفی انداز ہو سکتا ہے آپ بار بار دھمکی دیں کہ جی میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا پچھلی تو دھرنی تھی اب دھرنا ہوگا اب یہ ہوگا اب جینا ہوگا اب برنا ہوگا پلا ہوگا پار یا پار ہاں ہاں تھوڑا سا تحمل کی سیاست ہونی چاہیے لیکن پرائی منسٹر کو بھی اعتصاب کے لیے آنا ہے جلاور صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پرائی منسٹر کو privileges ہوتی ہے privileges اگر آپ لینے کے لیے سب سے آگئے ہیں تو آپ کو اعتصاب کے لیے بھی سب سے آگئے خود کو پیش کرنا چاہیے میرے یا آپ کے لیے تیس کروڑ کا خرچہ نہیں کیا جاتا لندن سے آنے کے لیے جیسے پرائی منسٹر کے لیے کیا گیا ہے تو اگر پریونیز لیتے ہیں تو پھر اعتصاب کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے سر آپ نے کہا ہر وقت سڑکوں پر آنے کی بات نہیں کرنی چاہیے آپ پالیمانی کمیٹی کے بڑے حق میں تھے شروع سے آپ نے شاید سجیشن بھی نہیں تھی جب آپ نے اسی فورم پر کہا تھا کہ پالیمانی کمیٹی بنائی جائے اور وہ ٹی آرز بنائے لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہوا پالیمانی کمیٹی کے ساتھ حکومت سکت رہی اپوزیشن بھی سکت رہی معاملہ کسی حل کی جارب نہیں جا سکا آہ پالیمانی کمیٹی سے ایک بار پھر سے آپ نے کہا کہ پالیمانی کمیٹیوں کو مضبوط بنائے پالیمان کو مضبوط بنائے سر جب وہاں پہ نتیجہ کوئی نہیں نکلا اس کے علاوہ پھر ہی الیکشن کمیشن میں آگئے اس کے علاوہ سڑکے ہی رہ گئی اور کیا رہ گئی لیٹ می کلیر میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پالیمانی کمیٹی بنا دی جائے جو پالیمان کو مضبوط کیا جائے آپ نے کیا پالیمان میں حل نکالا جائے دیکھیں آپ نے ابھی ایک بات کی ڈیویڈ کیمرون کی ڈیویڈ کیمرون کس کے آگے پیش ہوئے وہ کسی جوڈیشل کمیشن کے آگے نہیں پیش ہوئے وہ کس کے آگے پیش ہوئے وہ پالیمانی کمیشن میں نے یہ کہا کہ پالیمانی کمیشن بنائیں اگر آپ کو وہ اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے ٹی و آر اور پھر جوڈیشل کمیشن بنے گا آپ بھی سرنڈر کریں پارلیمنٹ کے آگے پرائیم نیسٹر بھی اور اپوزیشن لیڈر بھی سرنڈر کریں کہ جو نہیں دیکھیں میرا میرا موقف جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں چار سو بیالیس کی پارلیمنٹ ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے سینٹ اور قومی صحیح کیا اس میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے بلکل صحیح کہ جس کے اوپر عمران خان بھی کہیں خرشید شاہ بھی کہیں اور نوازشری بھی کہیں کہ ہاں یہ جو فیصلہ کر دے گا اس کی زیر سرکردگی کمیشن بنا لے دیں یہ بڑا کلین آدمی ہے اس نے کبھی کو غلط بات نہیں کی کچھ نہیں کیا ہاں اس پہ مجھے بھی اعتبار ہے مجھے بھی ہے مجھے بھی ہے جو اس کی سربراہی میں کمیشن بنا دیتے ہیں جو یہ فیصلہ کر دے گا ہمیں قبول ہے سر مجھے اگر سوال اگر کوئی ایک بندہ نہیں ہے دیکھیں وہ بتائیں نا جو پارلیمنٹ کو چلا رہے ہیں ہم کہیں گے تو فیوریٹیزم ہو جائے گا کہ چاہیدی اپنی رائے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ ہے یا کیا سکتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ پارلیمنٹ چلا رہے ہیں اگر ان کی نظر میں بھی ایک بندہ نہیں ہے تو پھر اس پارلیمنٹ کو وہ کیوں چلا رہے ہیں یہ تو عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں کہ ایک ایسی پارلیمنٹ جس کو میں وہ مراد لے رہے ہیں مہینے کی تنخواہیں لے رہے ہیں ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں عوام کے سر پہ مسلط ہوئے ہوئے ہیں اور ڈھونڈنے کو ایک بندہ نہیں ان کے پاس ملتا جو ان کا فیصلہ کرسکے نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ سارا ڈکوسلا اس کو ختم کریں پھر ٹھیک ہے نا مطلب آپ پھر کیوں کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اگر سپریم ہے تو سپریم پارلیمنٹ میں ایک بندہ بھی نہیں ہے جو انڈرسپیوٹیڈ ہو تمام مسائلتہار بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہے سامہ نہیں کہتا دلاور نہیں کہتا آپ خود بتائیں کہ کونسا ایک بندہ ہے آپ کے پاس جس کی ویسے آپ دوسرے اداروں کو نہ دیکھیں اپنے ادارے کے اندر یہ اپنا فیصلہ کرا لے آپ پالیٹیشن ہے نا آپ کا فورم تو پارلیمنٹ ہے ہم کہیں گے کہ جی فلان سے کرا لیں وہ کہیں گے جی فلان سے کرا لیں تو چلیں یہ ہم فیورٹیزم ہو جائے گا ہم باہر کے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا یہ اندر کے لوگ ہم یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ میں ایک بندہ بھی نہیں تو یہ کہہ کی سپریم پارلیمنٹ ہے پھر یہ کہہ کو اس کو رائٹ ہے کہ عوام پہ رول کریں یہ کہہ کو اس کو رائٹ ہے کہ یہ عوام کے لئے قانون سازی کریں کہ ہم کہہ کو سوچیں کہ یہ جو بہتر ہے وہ ہی کرتی ہے پارلیمنٹ اس میں تو ایک بندہ بھی نہیں ہے آپ کی نظر میں کہ جو آپ کا فیصلہ کر سکے جس کی سربراہی میں کمیشن بن سکے میرا یہ پوائنٹ ہے سر مجھے تو بڑی شرم آتی ہے بلاور صاحب اگر ایسا ہے تو باقی شرم آتی ہے سر مجھے تو بڑی شرم آتی ہے کہ جن لوگوں نے نیویسٹری گیشن کروانی تھی جن لوگوں نے ایکشن لینا تھا وہ گھروں کو بھی جا چکے ہیں آئیس لینڈ کا پرائم منسٹر جات سکے ہیں ڈیویڈ کہ ہم دون خود کو وہاں پر اپنی وضاحت دے چکے ہیں گو کہ پرائم منسٹر شپ چھوڑنے کا ان کا کوئی اور وجہ بنا کوئی اور کاؤس بنا لیکن بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو پالیمان کے سامنے پیش کیا اور اپنی آپ کی صفائی تھی اور جس کے بعد پالیمان کی بلکل بلکل تاوزنڈ پاؤنڈ جو انویسٹ کیے تھے اس پر ٹیکس دیتا رہا ہوں اور ان کے والد کی وجہ سے ان کا نام آ رہا تھا لیکن سر ہم مجھے تو بڑی شرم آتی کہ ہم ابھی تک ڈیفائن نہیں کر سکے کہ اپنی ڈائنمیکس نہیں بنا سکے کہ کس کس کا اعتصاب ہوگا کس کا نہیں ہوگا مجھے تو بڑی شرم آتی ہے اگر پانچ کروڑ عوام کو بھی اس طرح شرم آ جائے گی نا جس دن اس دن معاملہ تحل ہو جائیں گے مسئلہ تھوڑا سا قصور ہمارا بھی ہے نا کہ ہم لوگ کب تک دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر بات کرتے ہیں پہلے ہم الیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو اس وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں اور ابھی بھی بھول جائیں گے پھر ہمیں بھی تھوڑا سا ابھی بھول گئے ہاں اپنا اعتصاب کرنا چاہیے نا کہ آپ جیسے اگر پانچ کروڑ لوگ بھی بیس کروڑ میں شامل ہو جائیں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آف دی ٹوٹل پاپولیشن تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا چینج آ جائے گا کہ حکمران اور سیاستدان ایک اعتصاب کی کڑی تلوار اپنے سر کے اوپر لٹکتی محسوس کریں گے کہ یہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے یہ لوگ ہمیں رہنے بھی نہیں دیں گے ملک کے اندر آرام سے جائے ہم حکومت کریں یا نہ کریں تو اس لئے ہمیں صحیح کام کرنا پڑے گا آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ کئی پرائیم نیسٹر جا چکے اور ہم ابھی اعتصاب کی طرف بھی نہیں آئے بلکل آنا چاہیے اعتصاب کی طرف ہمیں کچھ کراچی کے معاملات پر بات کرتے ہیں پھر کچھ مقتصر بات جرمن پر بھی کریں گے جو کل وہاں پر فائرنگ ہوئی کیا معاملہ کیوں کیا ہر بار ڈراما کے بن جاتا ہے کہ رینجز کو اقتراد دینے کے معاملے کے حوالے سے اگر سحیل انورسیال کے بھائی کا نام آتا ہے تو سحیل انورسیال پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو میں بچا لوں اور مقدمات بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر قادر پٹیل کا نام آتا ہے تو سحیل انورسیال سب سے پہلے کہتے ہیں کہ قادر پٹیل اپنے گرفتاری دیں اپنے بھائی کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور دوسری بات رینجز کے معاملے کو کیوں اتنا طول دیا جاتا ہے ہر بار کہ نہیں دی جائے گی دی جائے گی ایک عجیب و غریب سی کیفیت کا شکار کر دیا جاتا ہے عوام کو بھی جو کہ چاہتے ہیں کہ رینجز رے کیونکہ انہی کی وجہ سے انہیں میسر آیا ہے سکھ کا سانس لیتے ہیں کراچی کے لوگ وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے رینجز کو ایک تیارات دینے کے حوالے سے جو ڈیلے کیا جاتا ہے اس کی سب سے پہلے وجہ تو بتائیں آپ اسامہ آپ مجھ سے زیادہ وجہ جانتے ہیں بات یہ ہے کہ جب آپ کے مفادات بڑے ہو جائیں اور ملکی مفادات یا صوبائی مفادات چھوٹے ہو جائیں اور عوام کے مفادات اس سے بھی چھوٹے ہو جائیں دیکھیں نا جس طرح ہم پرائیم میسٹر کو کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو اس پہ مائن نہیں کرنا چاہیے آپ احتساب کے لئے پیش کریں اپنے آپ کو اسی طرح اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو اس میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ لالکانہ میں نہیں کر سکتے وہ فلان جگہ نہیں کر سکتے ہم نے چار ایشوز پر کراچی میں دیا تھا پھر جب آپ کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے جب آپ آ کے یہ باتے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جس سیکیورٹی میں آتے ہیں اسیمبلی کے اندر وہ ساری رینجرز کی ہوتی ہے آپ کو خود اپنے پولیس پہ اعتماد نہیں ہوتا پھر آپ کے اندر پانچ ہزار سفارچی لوگ بھرتی آپ پولیس میں کرتے ہیں دیکھیں چھبیس سال سے رینجرز ہیں کراچی میں میرے میرا خیال ہے تیس یا چھبیس سال سے ہم مجھے صحیح یاد نہیں ہے نائنٹیز سے ہی اگر لگانے تو چھبیس سال اگر نائنٹیز سے ہی چھبیس سال ہو جاتے ہیں یا ایٹی ایٹ سے ہیں یا نائنٹیز سے ہیں تو چھبیس سال میں آپ نے پولیس کا انفرسٹرکچر نہیں بنا سکیا بالکل صحیح کتنے شرم کی بات ہے بالکل صحیح اپنے مفاق آپ نے اپنے لوگوں کو بھرتی کیا اپنے غلاموں کو بھرتی کر لیا آپ نے آپ نے لوگوں کے غلاموں کو بھرتی کرنے کے بجائے عوام کو سرب کرنے والوں کے بجائے اپنے آپ کو سرب کرنے والوں کو بھرتی کر لیا اور بھرتی کرتے چلے گئے یا اپنے آپ کو سرف کرنے والوں کے کہنے پہ رشوت پہ سفارشوں پہ آپ نے لوگوں کو بھرتی کیا جو کہ سپریم کورٹ نے کہا نا میں نے تو نہیں کہا بلکل سے پانچ چھے ہزار جو سفارشی بھرتیوں کے نشان دی ہوئی بد امنی کیس میں تو اس کے باوجود آپ کہتے ہیں آپ نے اگر وہ انفرسکچر نہیں بنا سکے تو پہلے تو آپ جواب دے ہوں بلکل سے اور پھر ہم جو ہے ہمیں اتصاب کریں ہم اگر آپ کو دوبارے الیکٹ کر لیں گے تو پھر ہمارا بھی اتصاب ہونا چاہیے بالکل صحیح اچھا دلاور صاحب اگر رینجز اگر کوئی کرائم کر کے کراچی میں اندرونے سندھ چلا جاتا ہے رینجز اس کے پیچھے نہیں اندرونے سندھ جا سکتا حالانکہ رینجز کی جانب سے جو پرسوں کی پریس ریلیز تھی اس میں کہا گیا کہ دوہزار تیرہ سے بھی ہم اندرونے سندھ گئے ہیں دوہزار تیرہ میں بھی تب کسی کو یاد نہیں آیا کہ ہم اندرونے سندھ کارروائی کر رہے ہیں لیکن سوہیل انورسیال کے بھائی کے حوالے سے ہیں ان کے جو قریبی ساتھی ہیں صد خرل ان کے حوالے سے ہم نے کارروائی کی تو ان کو یاد آگے کہ اندرونے سندھ نہیں جانا اور کتنی شرم کی بات ہے آپ نے بھی آپ نے بھی اس جانے بشارہ کیا کہ ہم سیکیورٹی رینجز کی لیتے ہیں اور ایون جب ہم نے اندرونے سندھ جانا ہوتا ہے کسی کام میں سیکیورٹی رینجز کی ہوتی ہے لیکن رینجز کسی کارروائی کے لیے اندرونے سندھ نہیں جا سکتی کتنی شرم کی بات ہے اور اس سے بھی شرم کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے لیے تو رینجز کی سیکیورٹی لیتے ہیں لیکن عوام کو دینے لیتے گا رہے ہیں پانچ سو تری پن لوگ رینجز نے بتایا ہے کہ ہم سندھ سے پکڑ چکے ہیں اندرونے سندھ سے تو وہ پانچ سو تری پن آپ کے چونکہ کسی مطلب کے نہیں تھے مفاعت کے نہیں تھے آپ کاموش رہے آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی ایک اسد خرل جو ہے اس نے ہم مسئیبہ ڈال دی بڑی صحیح آپ نے نشان دے کی ہے کہ کیا اگر آپ یہ کہیں جی آپ صرف کراچی میں رہیں اور لوگ وہاں لوگ کراچی سے باہر جو ہے وہ اپنے بنالیں یا تو سیکیورٹی بھی رینجز کی کراچی تک لیمیٹائز کر دیں نا یا تو اسے یہ کہ دیکھیں نا جو کریمینلز ہیں وہ کراچی سے باہر تھوڑا سا باہر اپنا اڈے بنا لیں اپنے جو ہے وہ آوٹ پوسٹ یا جو بھی وٹیور جو ہے وہ بنا لیں اپنی اے تو اس کے بعد وہ سینکچریز بنا لیں اور اس کے بعد کراچی آئیں بڑے آرام سے باہر بیٹھ کے سوچیں سکر بیٹھ کے سوچیں بلکل ہیدر آباد بیٹھ کے سوچیں کرنا گیا کراچی کے ساتھ کر کے پھر ادھر چلے جائیں آپ کراچی میں ہ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ ایک دفعہ ملا نسیر الدین باہر سٹریٹ لائٹ میں تلاش کر رہے تھے کچھ کسی نے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں ہیں انہوں نے کہا گھر میں سوئی گم ہو گئی تھی وہ تلاش کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا بھائی گھر میں گم ہوئی تھی اب باہر تلاش کر رہا ہے انہوں نے کہا گھر میں بہت اندیر ہے تو یہ سٹریٹ لائٹ ہے اس لئے تو کیسی مذہر کا خیز بات ہے کہ آپ صرف کراچی میں رہیں چاہے لوگ وارداتیں کر کے کراچی میں پاہتے لکھیں آپ کراچی میں انہیں روپتے ہیں سر جرمنی کے حوالے سے آخری ایک میرٹ میں بات کرنی ہے وہ فائرنگ ہوئی پہلے فرانس میں جو واقعات رہے ہیں اب جرمنی میں آگئے ہیں نو افراد علاقوں ہیں اور بتایا یہ گیا کہ ایران نجاد جرمن شہری تھا اٹھارہ سالہ جس نے فائرنگ کی ہے تو کیا اب اتحاد نہیں ہے اقوام کا اس پر پوری دنیا کا جیسے آپ بارہا کہا چکے ہیں کہ متحد جب تک نہیں ہوگی پوری دنیا بغیر کسی مذہب کے رنگوں نسل کے تب تک اس پر قابو نہیں پا جا سکتا تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک متحد نہیں ہوئی ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ متحد سے زیادہ بلکہ اب تو اتحاد کا اتحادوں کا شرحظہ بکھر رہا ہے اور ٹیررس جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں دیکھیں آپ دوسرے کے گھر میں آگ لگا کے یہ سمجھیں گے کہ آپ محفوظ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے میں کسی تحصیب کے بغیر اپیل کرتا ہوں کہ وہ حالات کا صحیح جائزہ لیں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں بیٹھ کے آگ لگائیں گے اور اس کی تپش آپ تک نہیں آئے گی اب آنے لگی ہے اور خود امریکنز بھی پریشان ہونے لگے ہیں تو اب دنیا کو اتنا بدمنی کا گہوارہ اتنی زیادہ پولیٹسائز کر کے اپنے پیٹی ایشیوز کے لیے اپنے پیٹی بینیفیٹس کے لیے چھوٹے چھوٹے اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ کے لیے دنیا کو جو ہے وہ اتنا زیادہ آپ انریسٹ کی پلیس نہ بنائیں ورنہ آپ بھی محفوظ نہیں رہیں گے اور جس کے سائنز آپ دیکھنے لگے بہت شکریہ دلاور چودری صاحب تشیل فائر پروگرام ہے ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ اپنے پروگرام دیکھا اور رینجز اکتیارات کے حوالے سے ہم نے بات بھی کی تفصیلی شاید ہمیں تو سمجھا جاتی ہے لیکن شاید اکتیارات دینے والوں کو سمجھ نہیں یاد ہے لیکن وفاقی وزر داخلہ کا بڑا زبردست اور بڑا اچھا سٹینس دیکھنے کو ملا جب انہوں نے کہا کہ عوام کی سیکیورٹی کو ہم یقینی بنائیں گے اگر سندھ گورمنٹ اکتیارات نہیں بھی دیتی ہم وفاقی اکتیارات استعمال کریں گے اور رینجز سندھ کے اندر اپنا جو ڈیوٹی ہے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے بڑی زبردست باپ کی دلاور چودری صاحب نے کہ اگر آپ سیکیورٹی لیتے ہیں رینجز کی اور اگر آپ نے کراچی تک محدود رکھیں سیکیورٹی کو تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ نے درونے سندھ جانا ہوتا ہے رینجز کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اپنے سیکیورٹی کے لیے رینجز کو لے جاتے ہیں لیکن عوام کے سیکیورٹی کے لیے رینجز نہیں دیتے ہیں سوال یہ نشان ہے اور لمحہ فکری ہے سندھ گورنمنٹ کو یقینی طور پر اس پر عمل درامت کرنا چاہئے گو کہ ابھی کڑا کرکٹ صاف نہیں ہوا تین دن گزر گئے ہیں قائم علی شاہ صاحب کچھ سے عملی اقدامات بھی کیجئے ایکشن کیجئے پروگرام سے اتنا ہی مجھے ازاد زیاد اللہ حافظ